موسیقی میں آپ کی بات مانتا ہوں ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے منصور ہو یا طاہر یا خاندان گف ہو یا اور لڑکا شما کو بات کرتے وقت اپنی عمر کا لحاظ ضرور رفنا چاہیے پھر یہ بھی تو تھا آپ سر اسے دھوننے لگے وہ کتاب لاہو میں بھی نہیں ملی منصور سے اتنا خوبصور ہو گیا کہ اس نے کہیں کہہ گیا کہ کراچی سے دھون کے پیچوا دوں گا آگئی آفر آپ تو بڑی سنجیدہ ہو رہی ہیں میں کیا سنجیدہ ہو رہی ہیں چلیئے اندر چلیئے مجھے سردی لگ رہی ہے آئیے آئیے آپ صرف پتہ ہے فون پہ بات کرتے کرتے بکھر گئی آفادہ کر کے گئے تھے آپ نے دھونی نہیں ہوگی ایک دکا میں پوچھ کے آگئے وغیرہ وغیرہ لڑکیوں کی گفتوگو کا ہی انداز نا میرے سمجھ میں بالکل نہیں آتا ڈانٹ تو دیا نا آپ نے میرے ڈانٹ کا فادہ آپ نے کہ بیٹی کی ہاں میں ہاں ملا دی ارے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ منصور کو ڈھونڈنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی میں مگوائے دیے دیتا ہوں جو مور سے نکلے وہ پورا ہو جائے لڑکی کے ذہن میں تو یہ بات آنی نہیں چاہیے ملکیز ہماری ایک بچی ہے اگر میں اس کے ناز اچھاتا ہوں تو شما کی موپت سے زیادہ مجھے آپ کی دل جوئے منصور ہوتی ہے یہ بھی تو سوچئے جو بچے ساپ بل کر پڑے ہوتے ہیں وہ لڑتے جھگرتے بھی درہتے ہیں ہلو ممانی جان آداب جی مل گئی شکریہ ممانی جان جی جی اچھا امی کتاب مل گئی تو نہیں سوچو خرشید بھابی سے میں بھی بات کروں گی جی میں نے کہا تھا نا کتاب مل جائی اب دھونڈی تو مل گئی ممانی جان امی مجھے ابھی ترک پایا ہے شما کو بگاڑنے میں آپ سے زیادہ خرشید بھابی کا ہاتھ ہے سن لیجے میری شکایت ہو رہی گی آرے شما دٹائی تو منصور کی ہونی چاہیے تھی یہ تم سے کیا ناراض ہوئی امی آپ تو شما کو آسمان سے اُتری کچھ چیز سمجھ دیں بتا دیجیے ہنری جیمز کا پورا سیٹ لے آیا دی شما بیٹی امی کو تو بلا امی ہمانی جان آ رہی ہوں تو آپ چلے اختر ہاں ایک کیس ہے اور ملک سے اس کے بارے میں مشوارہ کرتا ہے خدا آپ پیس جی جی آ رہی ہے آپ بات کرتی آدھا پرچی بھابی آخر آپ نے اپنی لائد لی کی جس پوری کر کے چھوڑی نا میں کراشی گئی لیکن خوبی اممہ سے بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا ارے بھابی وہاں کون بات کرسکتا ہے ہر لمحہ تو نگانی ہوتی رہتی ہے ابھی پچھلے ہفتے اختر جوہے کراشی جائے تھے خوبی اممہ کو لینے کے لئے جہاں رہا کے انگوٹھی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے رک گئی ہیں ویسے خوبی اممہ کے بھی گھتنے میں بڑی تک گئی تھی ہمیں شما کو کتابوں کا تو بتا دیجے دلقیس وہ خوبی اممہ آج ہے نا پھر بات ہو سکے گی میں نے تیس سال منصور کی صورت ہی نہیں دیکھی دلقیس صرا یہ منصور کا ہاؤس چوب ختم ہو جائے نا پھر فرصت مجھے گی میں تم یقین مانو میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں دو مہینے ہو گئے ہیدر آباد آئے ہوئے سے صرف دو دفعہ ہے کراچی سے ہیدر آباد اس مہینے میں میزرہ میں بھی بات کروں گی سلی تھی اپنی ڈیڈلی سے بات کر دیجی لو شما سے بات کر دیجی ہنری جنس کا خصور ماف کر دینا پورا سٹ لے آیا اللہ منصور بھائی ماف کر دیجی نا پھلیز نا شکریہ نا مافی ہمیں پارسل بنا رہی ہیں دو چار دن میں تمہیں مل جائے گا خدا حافظ اسنی میتھی بات تاہر بھائی کرتے اسنی کڑوی بات منصور بھائی کرتے یہ بھی کوئی بات ہوئی نا شکریہ نا مافی یہ کونی سے شکریہ چاہیے نا مافی افو ناراض ہے مو بنا کے بیٹھی لی ہیں بھئی کیا مسیبت ہے خدا خوانہ شما میری بات تو سنو میں تمہیں ایسی بات سنو بھی تمہا سرس کے پاگل ہو جاؤ گی سرس سنو دوسری جی تھی رو اکتر تو تمہاری گھر گئے ہیں میرا مجھے پتا ہے کیونکہ پاپا تہل تہل کر چاچا کا انتظار کر رہا ہے جناب تم دو دن سے کہاں غائب تھی دیکھیں چچی دیکھیں یہ بھی کوئی بات ہے ان دو دنوں میں نے کوئی بیٹھیوں فون کیوں گا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں بھا بھی کہتی ہے پہلے آپ اسے بتائیے جب فون کرو سوئی ہوئی ہے اور اب مو بنا کے بات یہ بھی کوئی بات ہے آج میز بھی رہسل میں سر پیٹ رہی تھی اپنا میں تو فونکشن میں جاؤں گی نہیں کیوں نہیں جاؤ گی کیوں پھر پرنسپل سے کہا کیوں تھا اب جانا ہی پڑے گا بلکل اور کیا ماں جی مجھے بواہر سے کہا کہ مجھے گرم پانی کی تھیلی دے جائیں جی بواہر سے اس نے مزی کی بات کیا کیا مجھے ہسی آئی شیطان ہو گیا بہت سین کیا کیا تم تاہر تاہر لگا رکھائے تم نے یا تاہر تمہیں لانگ رینج بھی سدا آتا رہتا میں ملکیس بی اے کا ریزلٹ نکل آئے تو تم اور بھابی بچوں کو لے کر کاغان چلی جائیں کاغان تو میں چلے جاؤں گی اپتے لیکن یا تو پہلے آپ مجھے پھپیا ماں کے پاس کراچی لے جائیے یا انہیں یہاں لے جائیے یہ اممہ کی مرضی پر ہے میں تو انہیں لینے ہی کراچی گیا تھا جہاں را کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے قمر کی طرف سے زرہ مایوس ہو چکی ہے اختر میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ انہیں یہاں لے آئیے کھانا کھو باتیو کھانا میری بیماری پرور کھانا میرے آبی کھراتی خونکا میری mäری بیماری پروری کھانا موسیقی 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 ہاں 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 تمہاری السمجھ میں یہ سیزی بات آتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ترے باپ سے کہہ دوں گی نار دنوں کے اندر مجھ سے اکھ ہزار روپے لے 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 باپی سے کہہ دوں گا تم دادی اممہ کی موت کا تعاویز لے گئی تھی پیر جنڈے شاہ کے پاس آیا سمجھ میں جب بھی مجھ سے کوئی بات نکالتا ہے مجھے زلیل ہی کرانے کی بات نکالتا ہے تو جب روپے مانگا کروں تو چپ چپ دے دیا کرو نا ہاں اولاد بھی ہمیں کو آنکھیں دکھاتی ہے ہونی خرابین کمبختوں کا تو میں دور پہ مانگو تو گف گف کر دیتی ہو دیکھ رہی ہے اس جہاں سے زمان نہ چلائی ہو سنا میں اس پچی چپ نہ چپ دے ماروں گی کمبخت جسے دیکھو چاہی چلا آتا ہے نامراد مجھے چلے بہا بہا وہاں بہت گہم دے دی یہ تھیریا آپ نے تو آل یہ میرے پیٹ دیں وہاں اب تو آپ ہی کوئی اس گھر تک خیال رکھنا ہوگا میں اس قابل کہاں سے کچھ کر سکوں کچھ سو سکوں خدا نہ کرئے خدا نہ کرئے کیسی باتیں کر رہی ہیں دلہن بیگم اللہ آپ کو شما بیٹیا کے سر پر سلامت رکھئے آپ کو شما بیٹیا کا سہرہ دیکھنا نصیب ہو اللہ نے کہا اچھی ہو جائیں گی ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے بھی تھے اچھا یہ بوتل میں تولیوں میں لپیٹ کیا بھی لے کر آتی بلکیس تمہیں یوں نہ امید شکار نہیں ہونا چاہیے تمہارا یہ احساس مجھے بھی مایوس کر رہا ہے تمہیں کیسے سمجھاؤں کی زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تمہیں یوں نہیں سوچنا چاہیے بلکیس تمہیں احساس نہیں سوچنا چاہیے فیروس دیکھو یہ سرین کہاں ہے صبح سے غائب ہے جنہیں کہاں چل رہا ہوں گا یہ لیجے دلہن بیگم ہی اللہ جرا سبجی بنا دے نا تم کیا؟ اتنے میں آنڈی چڑھا رہا ہوں میں نہیں بناتی سبجی فبجی بوڑے ہونے کو آئے اور نگولی زبان رہی وہی تیوری کی تیوری ہے مجھے شما بیٹیا کے یونی پانڈ ہو کر اسکری کرنا ہے باغوان نڈخڑا دبا کے بات کیا کر سمجھی؟ چوٹی بیگم کی طبیت خراب ہے آرے خیروس میں تجھے جانتی ہوں کہ بڑی دلہن بیگم کا کوئی منترگنڈا کام کر گیا منترگنڈا کام کر جاتا تو سب سے پہلے بڑی بیگم پہ پڑتا کیا؟ اب تو بنا دے جی نا سبجی آرے یہ کریم کھڑا اس کو لے جاؤ یہ دن بھار ادھا 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 مارا مارا ڈانڈیایا کرتا کم بخص کوئی کام کاجن کرتا تم خود تو قردی نہیں ہو مجھا پہ رہی میں اس نے کام کروں تو فیض معلوم ہو جائے گھر میں ہاں ہاتھنے کے کم بخص کا کون کامی نہیں ہے پھر ہاتھا تو بلکل بلکل اکترمی آگئے شاہر لکھے تو وہی ہے وہی ہے وہی ہے کریمو یہ ٹرالی تو اٹھا لگا جائے اور دیر جلدی سے باوٹ کی خالی کی طرف پاچا رہا لیک مہا بہت کام ہے ایک اپنے تھیل میں نہ لگ جائے جلدی رکھ رہا اکتر خیریر اتار آیا ہے دھوپیا ماں کیسی ہے ان پر حالج کا حملہ ہو رہا ہے کندات سے اس وقت تک کافی فرق ہوا ہے زدہ غزہ کا خاص خیار لکھی کیونکہ اس عمر میں کمزوری سب سے بڑا مز بند آتی ہے دی اچھا خدا نخواستہ کوئی خانتہ تو نہیں رہتا نہیں اور سب ٹھیک 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 میری خانتہ مجھومیہ کی اممہ خرائی بنائی کے رکھئی ہے اور پھلائیں گے بھی خدائیں آپ کیوں مر رہا اے بہت تیرے بڑی بی کے سگر سوٹرے بھاگ دو رہی اے خرشت اے خرشت ایسا یہاں تو آگی بی اے بی بی میرے گھر میں تم باور کی خانہ سنبھالنے کو کیوں بیٹ گئیں بھائی مانا جو تم ہو سا ہم نہیں ہے مگر خدا کی شان چند گھنٹوں کے لیے مہمان آئی ہو تو یخنی کی مرگی خود مول مگا لی نہیں بھابی خدا شاہد میں نے کسی بری نیت سے نہیں کیا آپ تو رہی تھی شبہ سوڑے کے پیسے مانگ گئی میں نے دے دی اب اگر آپ کچھ اور سمجھ رہی تو آپ مرگی کے پیسے دے دیجئے گا وہ تو میں ضرور دوں گی بھائی بھائی آنا کل کلہ کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یخنی تک کخر سے ہم نے خود اٹھایا بھاب بیگم کون کہے گا وہ آ رہی ہے کہنے والی لاہور کی شہزادی بھوکیز جہاں بھے گم اور کون کہے گا خرشید بھابی وہاں پہنچ چکی ہے ناصر بھائی بھی موجود ہے میں نے داکٹر سے خود بات کی ہے اممہ کی حانت اب خطرے سے باہر ہے اکتر خدا کیلئے مجھے 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 روکیے ایک بھائی لیے چلائیا مجھے 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 ایک بھوپی اممہ خدا ان کو تندرستی دیں یہ کیسے ممکن ہے میں نہ جاؤں ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھرنے تک سے روک رکھا ہے ہوای جہاز کا سفر ہوتا تو اور بات تھی لیکن وہاں تو ایک ہفتے تک بوکنگ ملنے کا سوالی نہیں بیدا ہوتا کیا کر رہی ہو بیٹی کریمو کو بلوالو کریمو لائے چابیاں مجھے دیچئے میں آپ کا کفر سکیت میں بند کروں تو آپ نہیں مانیں گی اکتر خدا کیلئے مجھے 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 سرمید سوال مت possible تو اسے پیچھ والے کمپارٹمنٹ پر لے جاؤ جلدی ہاں پریشان نہ ہوں بھابی صاحبہ انشاءاللہ ضرور تم دوست ہو جائیں گے اس ریچر آہی گیا ہے میں درہ گھر اور ہسپتار چون کر لوں گا جی اچھا ہلو جی سال نکم کون اببہ جہاں جہاں جی جی جہاں راشد بھائی ہیں خالد اببہ کا کون ہے کیا جی جہاں بہتر ہے جی جی ابھی پہنچا اببہ جی ماں اببہ کے ساتھ ناصر چچا کے کوئی رشتہ دار ہیں جن کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے میں چھوٹی گاڑی میں جاتا ہوں ان کی بیٹی کو گھر لے آتا ہوں راشد بھائی آپ بڑی گاڑی لے کر مریضہ کو اسپتال پہنچائیے مریضہ کو بڑی گاڑی اور ہاں اببہ نے کہا کہ آپ مہمان خانی کو درست کروا دیجئے یہ کون ہے ناصر کے رشتہ دار مریضہ کو بڑی گاڑی اببہ ساکھ پریشان تھے خدا حافظ خدا حافظ ماں آج تو دن کاردے میں اکھتلا ہے آج تو جاؤ ترہا چاند مہمان خانی ٹھیک کرو میں جب تک ناشتے کا انتظام کرتی ہوں خانسامہ کو جگوہ شام کے چار بج رہے ہیں اچھا جاؤ دنیا کو ملجز کارا پوچکہ اکھتا ہے پھر اکھتا ہے کس اکھتا ہے کس چین گاڑی سے پہنچ رہے ہیں تیزگام تو اس وقت تک آجاتی ہے اپنا زور لگائی میں اٹھاتی ہوں داریاں دیٹھتی تو ہو جاتی ہیں میں نے تجھ پر کس قدر بوش ڈالا ہے میری بچھی اللہ تجھے اپنے بچے کے سکھ سکھ سکھائے آمین لیکن بوپیما یہ تو میری خوش نسیبی ہے اکیس سیف کنے کا دلیور آیا ہے تو مسلمرے کنے پھٹا پھٹی جائی کے بات کر لیو دلیور آیا؟ تمرے کنے تو آیا ابھی تو ناسر بھائی یہاں سے گئتے خدا کرے خیریہ تو بوپیما میں ابھی آئی ہے ہماری بیبی نے ایسا اس کو اپنے سر چڑا رکھا ہے کہ بس توبہ یہ بھی کوئی بیگمو سے بات کرنے کے دھنگ ہے جانے بھی تو اتتے جنے روٹی کھان گے ارے اٹھو بینک شیف اٹھو ابھی زہب آکے بلوہ مچان گے بیبی کیا کر رہی ہیں ابھی ابھی تو سارا تھی آنکھ لگی تھی میری خامخарт آی اکہ تک دیکھو لیو جرا آی سبکتا کسر پتر کی جائی تھی ایسا مو چڑھایا بڑی بی نے سوسری کی دماغ آزماان پر چڑیا تو باہت بات کرنا چل باتیں چل باتیں باتیں چلی تکی کی نیچے پر باستر دیکھیں بی بیس بات نہیں سولے ہیں سولے منصور اپنے تین چار دوستوں کو لے گا تو ہیدر آباد پیو کیا ہے اب آیا سے تو کچھ کام ہو نہیں سکتا ان کا ملازم یہی بتانے آیا تھا خیریت ہے خیر خدا کرے گا سب خیریت ہوئی پی جان بیس بیسی میری وجہ سے جلدی واپس مت آ جانا خیدر آباد و کراچکی تو کافی دور تمہاری ہو چکی ہے اتمنان سے ماتنا آپ سکر نہیں کریں پوکی امام بلکل آرام صرف اچھا پوکی امام میں چلیں ہیں اچھا اچھا رو ٹیسی رہو خوش رہو ٹیسی رہو خدا حافظ بیسی ٹیسی رہو خدا حافظ 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 صبر کرو بیٹا ہر کانس نہیں جاری ہوں دو کھر پانی پیلو بیچا پیلو بیٹے موسیقی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی بیٹے جانے والے کسی کا انتظار نہیں کرتے موسیقی پیلو بیٹے اس دن مر چکی تھی جس دن توہارے باپ کا انتخابہ لوا تھا موسیقی 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 دو کی جگہ چار ٹھیک آگئی ہوں گی مگر دیکھو جی اب مجھ سے ساف ساف سنن لکھو تمہاری اممہ کی دو من کی لاش مجھ سے اٹھائی بٹھائی نہیں جاتی سنا وہ خشید بھی بیٹے کے باہنے سے نکل بھاگی سمجھا کے آئے تم لوگوں نے میں تمہاری غلامی کرتی رہوں گی کیا منصور آپ لوگ اس کو کہاں ڈھونے گی کہاں ڈھونے گی منصور امی جب آپ بابا کا ذکر کرتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی دور کی کہانی ہے یوں نہیں امی کہ آپ کے آنسو دیکھ کر مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا لیکن مجھ میں آپ کے غم کو سمجھنے کی گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی اب پھوپو چلے گی تو ایسا لگا جیسے زندگی بکھر گئی جیسے آئیڈیل چلا گیا جیسے وہ ساری رفاقتیں ختم ہو گئیں جو باپ، پھوپی، دوست اور آئیڈیل کے سہارے حاصل ہوتی ہیں پھوپی اممہ پر کیا گزرے گی بیٹے دادی اممہ پر کیا گزرے گی شما اور پھوپا میاں تنہا کس طرح لاہور رہیں گے اب ہم سب کس کس یاد کو چھلیں گے کس کس یاد کو چھلیں گے کس کس یاد کو چھلیں گے موسیقا موسیقا اس سے سو گئے لیکن ان کو کوئی رات نہیں لگتا یہ ہمیں سلا کے سوئے گئے لگتا ہے آؤ نہیں تو روٹیم تم نہیں آتے سوٹیم جندہ ماما جندہ ماما جندہ ماما جندہ ماما دوکے بڑی پرکای بھوسکے جندہ ماما جندہ ماما جندہ ماما جندہ ماما جندہ ماما جندہ,... بڑی پرکائی بھول کی جنسا ماما دو تم نے اختر بھائی سے پوچھ لیا نا جی ہاں امی جب تک آپ رہ سکتے ہیں شما کے ساتھ رہیے میری فکر چھوڑ دیجئے آئیے بھائی ساں کیسی ہے آپ منصول بیٹے تمہاری ہاؤس چوب کب ختم ہو رہی ہے جتے تھے چند ہفتے باقی رہ گئے تھے ہاں وہ تمہارے باہر جانے کیا ہوا کوئی باہر باہر نہیں جائے گا منصول بیٹے خالد تمہارا باہر انصدار کر رہے ہیں ہاں ایسی کشور جہاں تو لینے کے لیے جیسے ہم تو امی کے تکلے لگاتے ہیں ناصر کا بتایا کہاں گا ہے کوئی ناصر کا کچھ نہیں بتایا وہ تو تمہیں پوچھتی ویاں ہی تھی کہاں ہے مدربھائی کدھر ہے مدربھائی دیکھو علیمہ ہم یہی چاہتے ہیں نا اممہ اپنی آدھی جائداد ہم کو دے دے ہاں ہی چاہتے ہیں مگر دیکھو یہ گھی سیدھی امیلیوں نہیں نکلے گا یہ سنگو دو خدمت خدمت کا یہ موقع خدا نے ہم کو دیا ہے بس تم ان کا دل اپنی مٹھی میں کھر لو وہ خدا گواہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی کوئی زیادتی نہیں کیا کہہ دو کہہ دو تم تو سو دفع کہہ چکے ہو تو ظلم تو توڑے ہمارے اببہ نے تمہارے اوپر نہیں نہیں یہ بات نہیں مامو میاں کا سوچنے کا انداز مختلف ہے اب دیکھو نا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اممہ کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کریں اچھی کہیں تمہارا اممہ کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کریں ارے انہی بڑی بی کے مارے کا میرا بچہ گھر سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے یہ گھر میں نہیں ہوتی تو دو گھڑی مجھے اپنے بچے کی صورت بھی دیکھنی نصیب ہو جاتی ہے یہ تو کمر کی خرابی ہے اچھا کہا یہ تو کمر کی خرابی ہے کمر الحسن کی سب سے بڑی خرابی تو یہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے خوش آواز ہے خوش بیان ہے عجید رقیبوں کی جلن کے سارے سامان ہیں کمر صاحب آپ کے خاندان میں میری تھوڑی سی ملاقات منصور صاحب تھے وہ آدمی نایت خوبصورت ہے مرزا صاحب بھلا یہ تو بتلائیے یہ منصور اپنے چمچے کس قیمت پر خرید لیتے ہیں نصیم صاحب کیا سمجھیں گے منصور اور خریدو صاحب آجی ہمارے کمر میں آکے ٹکڑوں پر پلے ہیں ٹکڑوں پر مرزا بھاک کھری کہتے ہیں کیوں شریعت ہمیشہ ہم گئے نہیں آبھی اب ہم نسی میں پوچھے جانا ہے کس لیے تازیم کو اٹھانا ہمارا غبار کب ہم کیا سمجھ کے یار سے رکھیں امید قتل کرتا ہے آشقوں میں وہ ہم کو شمار کب ہمارا غبار کب کمر دن جیتنا تو کوئی تم سے سیکھے ہاں جی لوٹنا چاہیے لوٹنا آپ اتنی آتا ہیں ناراضوں کے نہیں جا سکتے ہیں ہم اپنے خوبصورت دوستوں کے چناؤں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں مرزا جی کی صورت پہ نہ جائیے یہ تو ہماری محفل کا نظر بٹوں ہیں ہاں تو مشتاق بری آپ کچھ فرما رہے تھے جی ہاں بھئے کمر میاں آپ بھاولپور نہیں جا رہے ہیں میں کیا ہوا ہے جو ہم بھاولپور جائیں سنا ہے آپ کی چچی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ تو فتتوں کی بیمار ہے شوک شے مجرم مجرم آپ بھی دونے وہیں دھنے جاو چھ ب آردotion دوستنے سکته بائیں ہاں بے ٹھیک کھاؤں گی نہیں تو اور کیا کروں گی لاؤ تم دونوں کو میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانے پڑی ای ای کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اممہ جی لیجے حد ہو گئی آپ دیکھ رہی ہیں لاہور تار پہ تار دیے جا رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہ سواب آہ کو شاید مجبوری ہو گئی ہوگی جی ہاں سرکاری کام کی وجہ سے اخترمیاں بہول پر اتر گیا تو شما اور بلقیس کو کون سا درباری کام لگ گیا وہ جہارہ کا ہے وہ اممہ جی جہارہ جہارہ ذرا نام نہ کرنے گئی ہے کئی دن سے سرکاری میرے کہہ رہی تھی کہ میں دادی اممہ کے لیے تاویز لینے کے لیے جاؤں گی میرے لینے گئی ہے جی آپ کے لیے اممہ جی تاگیاں والا کہہ رہا تھا کہ وہ شبک کے ساتھ رشیدہ بات کیا گئی ہے چپتا رہو اچھا بیٹے وہ منشی سلامت اللہ ابھی تک زمینوں پر سے لوٹے نہیں جی آگئے ہیں میں انہی کو کچھری چھوڑ کر رہا ہوں لیجے دوا پی لیجے بیٹے ان پرانے ملازموں کا بہت خیال رکھا کرو تمہاری اور اختر کی کتنے بوجھ ہیں جو منشی جی نے اٹھا رہا کیا جی بہتر ہے مدردیان مدردیان اممہ منشی جی آگئے یہ منشی جی اندر کیوں نہیں آگئے دیکھو تو بڑی جلند دیکھو میری مدردیان 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 دیکھو بیرا شما کو سمجھا کے کچھ خیلاو اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیمہ سے کہھ کے منگال لینا بلا تکلو بیتر ہم خود چاہ بنا رکھنا جی بہتر بہتر تار جینی کتنی؟ گو چمچ اچھا شما تو ایک بھییں گی اچھا ہے لو شما کی کھا تس گیارہ بارہ آج تیرہ دن ہے تار بھائی کیا تیرا برس بھی یہی گزر جائیں گے زندگی کو اس خدر تکلیف دے بنا کر مزید تیرا برس تک زندہ رہنے کا تصور صرف تم ہی کر سکتی ہو شما میرے حساب سے تو تمہیں مزید تیرا دن زندہ رکھا جا سکتا ہے وہ بھی ڈرپ لگا کریں ہاں یہ نہیں لیٹ ہوگی ہاں یہ تو آپ کیا ہوگا ہاں مگر ہاں چاہی ہوگا یاد ہاں چاہی پیرو پلیز میرے کھانے پینے کا اتنا ڈراما کیوں بنا رکھا ہے پیلوں بینا بیرا اتنے دنوں سے وہی کچھ تو کر رہی ہوں جو صاحب کہہ رہے ہیں میری اپنی مرضی کو کہاں دخل ہے او فو ناراض ہو بھی تو یہ دیکھا تاہر آپ نے مجھے پتا تھا شما ناراض ہو جائے گی دو دو میرے بعد ناراض ہو جاتی ہے میں آپ ہی کچھ سمجھا ہے نا اس کو ساہر میں بیرا کے بارے میں کچھ ہی کہوں گا میں تو ٹھہرا خاندان کا مسکرہ بیرا یہ جو سنجیدہ کسن کے لوگ ہوتے ہیں جیسے شما، منصور یہ مسکروں کو گھاس کیں ڈالتے ہیں بلکہ یہ کہنے زیادہ ٹھیک ہوگا کہ شما اس وقت اپنے دکھ میں بھی مجھے ایک مسکرے کے روپ میں دیکھ رہی ہے بچارے تاہر بھائی شما دیکھو شما دادی اممہ اس وقت ہم سب کی محبت کی طلبکار ہیں اور کیا؟ تم جتنے دن اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گی یہ ہے نا کہاں گے یہ مچھڑ خان بہدور یہ تمہیں یہاں سے للنے ہی دیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بلکل 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 صحیح بات ہے مجھے تو بہت ڈال لگتا ان سے بھائی وہ افتر صاحب کے بھائی صاحب روانہ ہونے والے ہیں خالد کہاں ہے؟ اللہ میرے بچے کو اچھا رکھے آج تیروا دین ہے چھیک سے تویا تک نہیں ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ کام آئے گا کام آئے گا جو دیکھتا ہے دعا دیتا ہے اور افتر صاحب کی تو زبان تعریف کرتے کرتے خوشکوئی جاتی ہے ماں شما کو کچھ کھلائیے تاہر کہہ رہے تھے انہوں نے آج پھر کچھ نہیں کھایا بڑے صبر والی لڑکی ہے بیٹے میں تو یہ افسوس کر رہی ہوں کہ دیکھو ہماری اور اختر صاحب کی ملاقات ہوئے بھی تو کند حالات میں اگر یہ مسئیبت نہ ٹوٹی ہوتی نا تو میں تو شما کو تیرے لیے مانگ لیتی ہوں ان سے اوہو ماں آپ لوگوں کے سوچنے کا انداز کس قدر مختلف ہے میں اس لیے تو اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا کہ آپ شروع کر دیں بیٹے اچھی لڑکیاں ملتی کہاں ہیں لو یہ سامان بدل الحسن صاحب کے ساتھ کر دیں اچھا دی اممہ خدا فیر خدا فیر جلدی آو گے ناکتر جی ہاں اب تو آنا ہی آنا ہے اممہ کو سمجھانا آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا بھائی ساتھ خرشید بھا بھی پرسوں روانہ ہو رہی ہے میں شما اور طاہر انہی کے ساتھ آ جائیں گے آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ میرا فرض تھا خدا مجھے بھی آپ کی خوشتیوں میں ساتھ دینے کا موقع تا فرمائے آمین اچھا اب اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اختر خدا حافظ بھائی ساتھ نیا خدا حافظ خدا خدا حافظ είم bricks بلکس کی حالت بہت خراب ہے نا بھلاوہ مت دو بیٹے کی بھی کوئی بات ہے کچھ ہی دیکھا ایک ہی چلی گئے تاہر اتنے دنوں سے نہیں آیا تم خود آگ دن بعد لوٹتے ہو تب کیا ہے؟ کیوں تم لوگ ایسا کر رہے ہو؟ سفر سے کام دیتی اممہ سفر سے کام دیتی اے جہارہ بیٹی تم یہی جم کے بیٹھ گئی ہے یہ نہ ہوا کہ سب کو ناشتہ ہی کرا دیتی لائی بھاوی بیگو میں کھائے بنا دوں آپ ہی ہیں اممہ خدا نے شما کے لیے آپ کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے اپنی آفیت کی دعا مانگو بیٹھے میرا سہارا تو تنکے کا سہارا ہے کہنے کے لائق بھی نہیں میں پوچھتا ہوں این ایکسی کی چابیاں کہاں ہیں؟ مجھ کو کیا معلوم کہاں ہیں؟ کمر کے پاس ہوں گی شاید؟ تمہیں معلوم تھا کہ افتار آ رہا ہے وہ این ایکسی میں ٹھہریں گے اس لڑکے کا کوئی وقت ہے گھر میں رہنے کا دن کو غائب رات کو غائب جب گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آخر اس محضر کی اپنی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی کیوں نہ رہے غائب مرد ہے؟ یہ تو تمہارا ہی خاندان کی عدہ ہے کہ جوان لڑکے گھر میں ہی مٹکتے پھرتے ہیں؟ آخر اختر رہیں گے کہاں؟ مجھ کو کیا معلوم کہاں رہیں گے؟ اممہ آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ناصر عباس کے ہاں ٹھہر جاؤں؟ مناسب یہی ہے بیٹھے این ایکسی میں تو کمر رہنے لگی ہیں؟ نہیں نہیں این ایکسی کی بات نہیں ہے دراصل ناصر عباس کے ہاں تازیت داروں کا سلسلہ لگا ہوا ہے شما تو آپ ہی کے پاس رہے گی اچھا اممہ چلیئے کشور بھابی بھابی بھائی صاحب کہاں ہیں؟ اجازت لینے ان سے اچھا ا dulu بھابی ہروا بھابی کچھ با زیادہ اختر میں ایکسی کھانی کرتا ہوں نہیں بھائی صاحب نہیں کمر کو تکلیف ہوگی کمر سے کہیں کہ مجھ سے مل تو لے دادی اممہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سمجھانے کی بے انتہا کوشش کیے کہ اب آپ اچھی ہو گئی ہیں بیٹھے کتنے انجیکشن اور لگیں گے اب ہم نہیں لگوائیں گے لگوائے لے دادی اممہ ورنہ ورنہ کیا ہوگا ورنہ ان کا تو کام ہی ہے انجیکشن لگانا کہیں اپنی بادوں میں نہ بھوک لیں ہاں نہیں تائے میں آپ کے ہاتھ میں لگا دیں میرے ہاتھ میں تو پھر اس کے بعد خدا نے چاہا ہے تو آپ انجیکشن لگانا ہی بھول جائیں گے چلی دادی اممہ لگوالی جے آخری انجیکشن ہے ٹھیک ہے یہ کون آتا تھا یہ وہ شماہ سی تھی دراصل یہ کمپونڈر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہز بھی سکتیاں گئی بڑی خوفناک ہتی تھی مدہ نہیں آیا اچھا تاج میں آپ چل کر مجھے چھوڑ آئی یا خدا ہے اب آپ کو چھوڑنا بھی پڑے رہا بیٹے ناصر کھا ہے تاتی اممہ جب امیہ موجود تھیں تو آپ سمجھ لیجو کہاں ہوں گے کہاں ہوں گے بہت چھکانے میں آجے دوکٹ سایر پلیز داکٹر صاحب کو بہت تنک کرتا یہ لڑکا آب بیکتھا میرے پاس کیا باتا پرچھیں گے کلوٹو نہیں چلوڑی نہیں میرے پیشانی میں نے تمہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلی بھی چاچاک شیشے میں نے باہر رہ کر آیا مگر اس بار کچھ ہم لاہور چلیں گے آپ بچے جیسی بات ہوں جیس کریں عبداللہ محمد میرے پرانے دوست ہو دوست پریشانی دوست کی کام نہیں آئے گا دنیا کیسے چلے گی بیگم صاحب عبداللہ محمد افریقی ہوتا ہوں اپنا اندرہ پارنر سے مقابلہ نہیں کر سکے تو تم جبوٹی جا کے کیا کرو گے تین سال پہلے تمہیں درخاز دیتی چھوٹی گی اب جا کے منظر ہوئی اور اب چل دیئے جبوٹی چل دیئے جبوٹی ہنسنے کی بات نہیں ہے محمود خدا کی قسم میں تمہاری اس جہاز کی موقعی سے آج ہی جانا ہوں مجھے جانا ہوگا خوشی مگر تمہاری آنسوں نے میرے رازے کو کمزور اور عبداللہ محمد کی دوستی کو میرے لیے بوجھ بنا دیا وہ آدمی دس خط بھی چکا ہے مجھے اور نجانے کن مشکلات نہیں کراؤ گا ان کا وہاں کوئی اور نہیں وہ تمہارا سہارہ کیوں ڈھون رہے ہیں دیکھو دولت اور عورت مرد کا سب سے بڑا مطلب ہے اس کی پہلی بیوی افریقی تھی اور دوسری ملائیہ اس کی پہلی بیوی نے عبداللہ کے انگریز پارڈنر کے ساتھ شادی کر لی تو بھر ہے یہ دولت من لوگوں کی بھی عجیب چکر ہوتی اچھا خاصا سوچا تھا کہ شما کے سالگرامہ جائیں گے اس کے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے سارا ماملہ ٹھپ کر کے رہے ہیں تو تم اور منصور چلو نا جی نہیں اگر مجھے لے جانا ہوتا ہے نا آپ کو تپ تہلے کیا دیکھو ایک مہینے کے اندر اندر آجا ہوں پھر جو تم کہو گی نا وہ ہوگا چلو کراچی کے ساخری رات میں امود ایسی بات نہیں کرو ہلو ہاں کہاں ہو پیٹے یہ تنہائی مجھے پاغے کرتے کی بیٹے امی مجھے انتاظہ ہے آپ کس قدر پریشانت مگر امی مجبوری میری بھی تو ازکتی ہے نا منصور امی سے میرا بھی سلام کہہ دیجئے امی نوشابہ رافاق سلام کہہ رہے ہیں میری دعا کہتا ہے نا بیٹا اختر بھائی کے پاس گئے تھے ہاں ناثر مامو کے یہاں ملاقات ہوئی تھی شما بدر چچا کے گھر ہے امی پلیز آپ اس قدر پریشان نہ ہوا کریں میں کل ضرور پہنچ جاؤں گا جی ضرور پہنچ جاؤں گا جی جی خدا حافظ امی بہن پورا کٹم پہنچ گیا ہے پورا کٹم اے توبہ کمبختوں کے خاتینے کرتے کرتے میری شبوں کو تو شام ہو جاتی اور نخرے ایک ایک من من برگی توبہ دادی یخنی کے بغیرنی والا نہیں توڑتی ہوتی کیا کہ جب تک تم ہاتھ نہ جوڑو دستر خان پہ نہیں آتی کیا مسئبت ہے اے بہن میرے کلیجے سے پوچھ کیا گزر رہی ہے کیسی مسئبت ہے کیسی مشکل ہے ایک بہن ایک بات تو بتاؤ بہن یہ ڈگری والی عورتیں تازیز گندوں کو تو مانتی نہیں اے پھر ایسی کیا بات ہے جو مرد ان کے قابو میں رہتے ہیں اے اے انہیں مردوں کو قابو کرنے کے دوسرے طریقے آتے ہیں سٹاک مٹاک ہے نا میرا وردھا میاں دن بھر بولایا بولایا پھر اے اکو بھی یہ بتاؤ تم بات کیا کرو گی جو تم کہو جنگ سے پوچھ لیں گے مکر دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا یہ نہیں پتا چلنا چاہیئے کہ یہ میری بات ہے اے اب اتنا تو ہم بے بہرو سا رکھو نا ہاں کانیس فاتما بھی تو آئی بھی ہے بھائی کانیس فاتما آئی بھی تو ہے مگر وہ میری سی بولیں گی نئی بنتی میری بڑی ہم در آدھیں مگر گاتی انہی کے گونے ہمیشہ اب میں جارا ہوا ہاں ہوا انہی کے ابباد جلدی آجاتے ہیں دفتر سے ہاں تو جا جا کی تو بات کرنی ہے نا اے تو آر مجھے کیا لے نا ہے بڑیہ سے ہاں تو بس میں ہوا کیا آدھا آپ کانیس آدھا آپ کانیس آدھا آپ کانیس بس دعا آپ کی جان اپنی اچھی نہیں رہتی آپ دیکھ کر تو جی خوش ہو گیا خدا میں بھائی بدرل حسن اور حلیما کی محنت ٹھکانے لگائیں بدرل حسن کی تو یہ حالت تھی کہ دو دو وقتہ کھانا نہیں کھاتا تھا بس بی تھی اللہ دونوں کو اپنے بچوں کی بہاریں دکھانا نصیب کریں آمین ہاں اگر اختر کے اوپر یافت نہ ٹوٹی تو انہیں اتنی تقلیق نہ ہوتی آرے فرس اختر ادا کرتے یا بدرل حسن بیوی اب تو میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہاتھ پہنچ چلتے اٹھانے کو آمین بلقیس کے بعد تو جی نہ عذاب کئیس ہی باتیں کر رہیں خلاق ابھی تو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے ہیں آپ کو اور جو خدمت کرے گا وہ پھل پائے گا زمین جگہ دولت خدا نے بہتیرہ دے رکھا ہے اور پھر خدمت کرنے والی اولاد دنیا میں بھی خوش نصیب اور آخرت میں بھی خوش نصیب اولاد ماشاءاللہ میری سب سعادت مند ہے حق داروں کو ان کا حق ضرور ملے گا کنیس فاطمہ آپ شاہد ہیں میں نے تو کبھی سگا سو تیلا سمجھا ہے اب یہ بدرل حسن کی تقدیر ہے کہ ممکلی جو چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی اب بھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں تو دل لوٹ لوٹ جاتا ہے آپ کو وہ دن یاد ہے جسے نختر و بدر سکول بھیجے گا یا سنجی ہے سیروس جی بیگم صاحب مالی سے کہوں کہ یہ والا حصہ بدرمیاں کی نانی اممہ گھر پہنچا دے بہت ہچھا بیگم صاحب بیگم صاحب بیگم صاحب یہ مٹھائی کہیں مصیبت نہ بن جائے آپ مانے نہ مانے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو سو تیلی ماں ہی سمجھتے ہیں کیا کیا جائے ہو میں تو اپنا پر زدہ کرتی ہی راؤں گی اب یہ تو ان کے اپنے بچی کی خوشی کی مٹھائی ہے ترکار ابھی ہوا خوری سے واپس نہیں آجا بیگم صاحب آج رباب صاحب کو آنے میں بھی دیری ہو گئی ہے اچھا دیکھو یہ حصہ ناثر میاں کی بجان کے ہاں جائے گا اچھا دی اچھا میلی یہ حصہ اٹھاؤ اور اس میں جوزر صاحب کے ہاں جا کے پہنچا دو اچھا دیکھا اچھا دیکھا اچھا دیکھا گاڑی ماشر ساتھ پہ گھر لے جاؤ اور کل سے بچے سکول سے سیدھے ماشر ساتھ پہ گھر جائیں گے بہت اچھا دیکھا اچھا دیکھا خلاص یا ت digرے اچھا وہ زنا اچھا دیکھا اچھا دیکھا اچھا ملت جائے دشمن میرے بچے کے کھا رہے ہیں اس کی اممہ کو کیا نام کے نام کو دیا سادات کا مردود کہیں کہ کافر بنا دیا مسلمان کے بچے کو آو جو پسکتا آو پہلے معلوم ساتھی یہ کنٹ کلایا تھا اے آداب مبید ہنی حج سامنے سے ورنہ سرا خون کر دوں گی ڈائین کہیں کی ساتھیلی آئی بڑی خیر خواب اندھے اکار دولن ادھر آجائیہ ہاں کیا نام کے ہٹالیں ہٹالیں اپنی چہیتی کو ورنہ ہم ایسی بینوں کا سنائیں گے کیا نام کے کہ چھٹی کا دودھ یہ آجائے گا سمجھے کہ نہ سمجھے شمس الحسن یہ کیا ہو گیا رہے دوسری کرنی تھی تو مجھے کہا ہوتا میں یہ کہاں کی کافر نہیں اٹھا لائے اے کیا نام کے نیچری ہیں کم بخص سارے کے سارے میں تو اس گیتیارہ کی ساتھ پشتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کیا نام کے اس کے بینوں ہی دلدار ہسین نے یہ سارا فساد کیا ہے جائزات کا فرچہ لکھوا کر فال ہی تمہارے حوالے کی ہیں انہیں نہیں معلوم کہ غلام رسول کیا چیز ہے کیا نام کے ارے ہم سے تو لات صاحب کی بھی روح کافتی ہے ایسی سیسی پڑھ کر ٹھوکوں گا کیا نام کے کہ ساری شیخی کرکری ہو کر رہ جائے گی سمجھے کہ نہ سمجھے خموش پہ جائیے بھائی غلام رسول یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیوی ہے بچہ آتا ہوگا لے جائیے گا اسے لے جاؤں گا مگر مچ کے آنسو کیا نام کے بچے کی ماں کی وسیعت ہے اس کی کفالت میں کروں گا نے نے بادر کو میں پہا ہوں گی میرے تھار جا تجھے پڑھاتی ہوں رک جائی اممہ بھی میں کوئی گساتی نہیں کرنا چاہتا سرکار کھولن آپ بادر کی قسمت کی مالک نہیں ہیں اس کا فیصلہ اس کی ماں اپنی زندگی میں ہی کر چکی تھی وہ آگئے بادر میاں آجا بیٹے بیٹے میرے بچے میرے ساتھ اممہ میں مہم میاں کیا نہیں جاؤں گا بیٹے میرے ساتھ چاہتا اممہ میں مہم مہم میاں کبھی بھی جاؤں گا اممہ یہ پتہ نہیں اندھیرہ کر کے چاپ پڑھتے رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا یہ عورت تیری تشمن ہے بادر جن میرے ساتھ یہ تجھ سے کلر کی کروائے گیا تیری ساتھ پوچھتے نواب رہی ہیں یہ نواب ہے آجا بیٹے بچوں کے بچے جائیں اپنے بچے تو جن میرے میں اچھا لے جائیے اب پھر یہ دو سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پندرہ برس کے بعد بدر کو پھر میں نے اپنی سینے سے لگایا لیکن جو خلیج میاں غلام رسول پیدا کر چکے ہیں اور اب تک تماشے کر رہے ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں تاریخ پھر سے دوھرائی جا رہی ہے اور اب تو میرے ہاتھ پام سے دم بھی جاتا رہا ہے بدر فطرتہ نیک اور بھولی تھی اس لئے اتنا نہیں بگڑے جتنا بگڑ جانا چاہیے تھا اصل کامیابی تو میاں غلام رسول کو اب ہوئی ہے بدر تو نہیں لیکن قم اور واقع ہم سب کو دشمن سمجھ رہے ہیں ہاں آپ تو بڑی انصاف پسند ہیں مگر میں تو جائے رات کی بات کر رہی تھی خاندر ہاں یہ چکر بھی چل رہا ہے میں خوب سمجھتی ہوں تم سے جو کچھ کہا گیا ہے تو میری طرف سے صاف جواب دے دو کہ اب جو کچھ میں کروں گی اس کی مالک مختار میں خود ہوں نہ میں غلط وسیعتوں کا لحاظ کروں گی اور نہ جالانہ مسلحتوں کا سمجھیں تم جی کیا یاد کرو گی بڑی بی میاں غلام رسول کی بیٹی ہوں میاں غلام رسول کی اب جی پہلے بڑ جاؤ بڑ جاؤ بڑ جاؤ اب بڑ جی کیا کہتے ہیں ہماری ساتھ تو سناوں آپ کو نہ کوئی مسلحت نہ کوئی وسیعت جو میرے دی میں آئے گا میں وہ کروں گی ہم ہم برشن بی بی پہاڑ والی گنڈے تو میاں جی نے تین چار پہلے بھی دیئے تھے نہ منی کی حالت ٹھیک ہوئی اور نہ میرا گھر والا گھر آئے کیا نام کے بعد عقیدہ ہو گئی نکالو اسے یہاں سے کیا نام کے ماف کر دیں میاں جی میری توب ہے میاں جی جو دیں گے لے لوں میاں جی چل چل ارے میاں جی یہ وہی ستاریہ کی بی بی ہے جس کی شفارش بھائی جی نے کی تھی وہ ہو تو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ستاریہ کی بی بی ہے اور پیر بخش نے اس کی شفارش کی ہے بی بی سن کیا نام کے تیرا گھر والا آ جائے گا وہاں سے حکم ہو گیا ہے ارے تو پانچ روپے تو نیاز کی نام کی دیتی نہیں ہے آگئی یہ گھنڈالین ہے اور بھی بہت سارے پڑے ہیں شہر میں جایا کرو نا دوسروں کے پاس ہماری میاں جی رہ گے مفت مطل خانے کو میاں جی کو کیا خان ضرورت پڑی ہے جو دیتا ہے پیروں کے نام کا دیتا ہے پور بیگم کلے والی سارے زمانے پہ آپ کے تاویز گندوں کا اثر ہو جاتا ہے ایک ہماری تقدیر نہیں بتلی آج تک ہمار چیز ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے کیا نام کے ارے بس بس آج دارت نہیں ہوگی جاؤ کیا نام کے یہ تو مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ جائدات کا فیصلہ کر رہی ہے کیا نام کے ایہا اب بجے پھر بھی آپ نے آج تک کچھ نہیں کیا ارے کریں گے کیسے نہیں ہم ہی کریں گے ساہیوال کا باغ اگر بدرمیاں کو نہیں ملا تو ہم سمجھ لیں گے بدماشوں کو باغ وہ کیوں دیں گی باغ تو ان کے مہر میں مدھا ہے مہر؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مہر؟ مہر کیا چیز ہے کیا نام کے؟ ارے ہم تو گے تیارہ کی قبر تک سے حصول لیں گے اور بتا تھا کون؟ کیا نام کے ہم خود خبر رکھتے ہیں؟ کل کچہری میں منشی سلامت اللہ کیا نام کے وکیل شیخ زیاور رحمان کو ڈھونڈا پھر رہا تھا؟ ہاں؟ نسیم صاحب آئے نیاز کی مٹھائی دے کے نسیم کون؟ نسیم صاحب اچھا اچھا نسیم صاحب بھیجو بھیجو انہیں بھیجو بیٹی تم ادھر بیٹھو السلام علیکم آو 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 بیٹے بیٹھو 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 سب خیر خیریت ہے گھر میں ٹھیک تھاک ہے بچے بچے خیریت ہیں دعایں بھی آپ بیٹھوں کی ابھی حضور انکم سیٹس کا کام تو ہوا ہی نہیں ہے ارے ہم نے تو دعا بھی کی تھی اور ٹیلی فون بھی کیے تھے خیر ٹھیک ہے ہم آبی ٹیلی فون کرتے ہیں بھئی آج کل موٹر کی ہم بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں میری موٹر کس دن کام آئے گی ارے نہیں 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 اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص ضرورت نہیں میاں جی آج تو یہ چاہی واپس نہیں جائی ارے میاں آپ تو مجمور کر رہے ہو چونکہ ہمیں ضرورت بھی ہے مریدوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے خیر تم کہتے ہو تو رکھی لیتے ہیں اس کو یہ صحیح وال والے باغ کی مال گزاری کا پورا کھاتا ہے حکومت کی رقم واجب الادا تو نہیں رہ گئی جی نہیں اللہ فضل و کرم سے حکومت کے واجبات بھی ادا کر دیے گئے ہیں اور زکاة بھی پائی پائی کی ہر سال نکالتا ہوں اندر آ سکتا ہوں بیگم صاحبہ تشریف لائیے وکیل صاحب کیا حال ہے منشجی جائب آپ کی دعا ہے تشریف رکھئے آپ اختر کی طرف سے ہو کر آئے ہیں آج ہاں میں ان سے مل کے آیا ہوں آپ شاید سارے فیصلے آج ہی کر دینا چاہتی ہیں دراصل اختر کا گھر اجڑنے کے بعد مجھے زندہ رہنے کی کوئی عرض باقی نہیں رہی وکیل صاحب کیا بتائیں بیگم صاحبہ اللہ کی مردی ہے ویسے میرا خیال ہے کہ آپ اپنی فیصلے دو چار مہینے کے لیے ملتوی کر دیں ابھی تو آپ کی صحت بھی اس لائق نہیں ہوئی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں وکیل صاحب اس کام سے نمٹ کر تو میں ہلکی ہو جاؤں گی پھر اس لائے ہیں آپ جی یہ لیجی اس جائدات میں ہمارے لیے سائیوال کا باغ اور کیا نام کے ذرہی زمین ہے بھائی شمچل حسن مرہوم و مقفور نے باغ پندرہ ہزار روپے میں ہماری والدہ سخری تھا گویا باغ نہیں ہوا گاجر مولی ہو گئی بھلا اس قیمت پہ باغ بکھ رکتا ہے کہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو آٹھ لاکھ قیمت ہوگی اس باغ کی اس وقت بھائی شمچل حسن نے وہ باغ پیسنا تو چاہا تھا ارے ہم نے سسرے خریداری کے ہاتھ باؤں توڑوا دیا تھے اور کیا نام کے باغ بان کا سر پھڑوا دیا تھا باغ میری نام پہ رہے گا اور میرے مرنے کے بعد میرے دونوں بیٹوں کی اولاد میں سے اسے دیا جائے گا جو واقعی ضرورت مند ہو کراچی کا گھر بدر الحسن کے نام اور لاہور کا گھر اختری کے پاس رہے گا ویسے باغم چاہبا اس حویلی میں یہ نکسی تو اختر صاحب نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی خیر اس کا فیصلہ خود اختر کریں گے بدر بہارال اختر سے زیادہ ضرورت مند ہے آدھی سے زیادہ اجازات تو آپ نے بدر میاں کو پہلی ہی دے دی پوری جائے دات حاصل کرنے کا کیا نام کے یہی طریقہ ہے دشمنوں کی بیٹی کو بہو بنا کے لے آم وہو شما کو مسلحتن بہو بناو تین اور اپنی مرضی کے لے آنا سمجھتی نہیں ہو باغ تمہیں ملنا چاہیے اختر نہیں مانیں گے مانیں گے کیسے نہیں ان کے تو اچھے مانیں گے ہاں بدر میاں کی محبت میں ضرور مانیں گے کیا نام کے تم مچ رشتہ دینا نہیں نہیں کہلواؤں گی تو انہی سے پر انہوں نے انکار کیا تو اچھا اب جاؤ ہمارے سر میں درد ہے ہم آرام کریں گے کیا نام کے تم بھی جا کر آرام کرو اجازت کیا تم سر پر سوال ہو گئی ہوگی اب چھپ ہو جاؤ ورنہ میں واپس بھی لوٹ سکتی ہوں ایک تو اسی دور سے اس کا دل بہلانے کو آئی ہوں اپر سے تراری ہے اپنے 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 گھر گئی ہے بہت دنوں کے بات گئی ہے اللہ تیرا شکر ہے اور وہ جہاں رہا آپا وہ جہاں رہا آپا ہم آواز سنتا رہے تھے مگر ہماری امت ہم دانے کی ہو نہیں رہی تھی کیوں آپا بس آری آپا کے وہ کیوں آپا کمر بھائی نے منہ کر دیا ہے کیوں آپا پر سو کہنے لگے اپنے جہالت کی ہنچی وڈوانا چاہو تو شما رس کی سہینیوں سے ملا جورا کرو بہت شما رہا آپا ہے جہالت کی بات کی ہے آپ تو میری آپا ہے جہال لیم کو کیا سوال ہے بڑی نیرالی بھائی سکھی ہے کمر بھائی بہت بڑی لکھے اپنی ہے آپا آجا رہی ہے آپا تٹواز ہوگی اممہ سمجھے گی منصور بھائی سے تو کہتی ہے باقاعدہ پردہ بھائی بھائی پیار خاموخہ کون پردہ کرے گا یہ جناب مجھ سے تو کوئی ہی پردہ کرے گا یہ نئے احکامات آپ کے لئے جاری ہوئے ہیں تو چلو پاپی سلتایں ایسے ہیں اداروی ہیں کہ آ کر لوٹ جائیں چلو چلتے ہیں دیکھیں آجاییی فرادا آجا 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 اقیقر آپ یہاں کہتے ہیں یہاں کہا یہاں کہتے ہیں یہاں ٹھیکی چیز ہے یہ آج کل ملک کے ہر گھر میں پائی جاتی ہیں سوائے اپنے گھر کے جناب ضاقین ہے سارٹ اب ہی اپنی بہن سے ملنے دو گھنٹے پہلے میں لہر سے پہنچا ہوں آپ کو کوئی اطراز ہے بہتھی مندر بائی اچھا تم انہیں بہکا رہی ہو ابھی چچی اممہ کے قدموں میں بیٹھیں گے دادی اممہ کے قدم بھوسی کریں گے شبو اور شگفتہ کا مزاج پوچھیں گے اچھا یاسکرد پوپلر ہونے کا کوئی چانس مزاج نہیں کر رہے ہیں اچھا پتہ ہے وہ نے لڑکیوں کو پردہ کروانا شروع کر دیا جہاں کسی لڑکی نے دیکھا اور گئے کام سے مجھے منصور بائی کچھ بولیں نا آبی اور خدا کو مانے کچھ بولیں جب تک آپ کچھ بولیں گے نہیں یہ تاہری جو ہے نا سر پر چڑھتا جائے گا بدتمیز بدتمیز دے کو عدب سے بات کرو ہاں سر پر چڑھتے چلے جائیں گے شاباش ایک دفع پھر سر پر چڑھتے چلے جائیں گے میرے گوڑے ایک دفع پھر شاباش اب آپ پھر رہے ہیں اچھا اب جا رہے ہیں دادی اممہ کے سلام کو جائی جائی آئیو بھر مرحبا خودaa اچھا مرحبا اچھا بھر 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 مرحبا یا یا اچھا یا یا اچھا یا اچھا اچھا آپ کوٹ نہیں گئے؟ ضرور جاؤں گا لیکن یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے کہ حلوہ کھا کر وکل کوٹ نہ جائے کمال کرتی ہیں آپ اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ حلوہ کھا کر کوٹ جانا بہت ضروری ہے کمال تو آپ کرتے ہیں ویسے کمال آپ صرف آپ ہی دکھاتی رہے تو نہایت مناسب ہوگا حلوہ بہت ان کا پکا ہے یہ میں نے منصور کے لئے بنایا اوہ آپ کہنا کیا چاہتیں کشور یعنی یہ کہ منصور کا نام سن کر میں حلوہ نہ کھاؤں حلوہ تو اللہ رسول کے نام تو نہیں چھوڑا جاتا تو یہ تو میرے الپانجی کے لئے بناتا اببہ اببہ آپ جاں کیوں ہی رہے پیشی کا وقت ہو گیا آپ کس دنوں کا بھی تھوڑے دل پر پھون آیا تھا ہمیشہ ناماکول ایسے وقت پھون کرتا ہے جب میں کسی اہم یا ضروری کام میں مضروف ہوتا ہوں شاہ ناصر ہم ہاں جختر بھائی صبح ہی صبح اٹھ کے کہیں چلے گئے ہاں خالا جان نے بلوایا وہ جائزہ کیا فیصہ کر رہی ہیں صرف بات سنیئے بلقیس کی زندگی میں کوئی بات شما کے سلسلے میں خوشید نے کی تھی یا نہیں ہاں ہاں خوشید میں بلقیس کو رشتہ دیا اور بلقیس نے قبول کیا مگر یہ نہیں معلوم کہ اختر بھی اس مشورے میں شامل تھے یا نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں بلقیس بغیر اختر بھائی کی مشورے کے ہاں کیسے کر سکتی تھی پھر تو اس سال کے آخر میں منصور کے شادی ہو جانے چاہئے اس کے بعد منصور کو ایفار سی ایس کیلئے میں انگلینڈ بھیجواؤں گا انشاءاللہ فیلحال منصور نے عالی تعالیم کا ارادہ ملتوی کر دیا نہایت اہم خانہ پیسلہ کیا پھر وہ کیا کریں گے دیکھیں منصور جب تک منصور جبوٹی جا کے واپس نہیں آ جاتے ہیں نہ خوشید کو چین ملے گا اور نہ منصور کیا بخواس ہے یہ زبوٹی 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 بیس سال پرانی بات محمود کا کوئی دشمن نہیں تھا موت آنے سی آ گئی منصور مہا بلا مقصد جا کر کیا کریں گے خوشید پاگل تو نہیں ہو گئی پاگل بالکل نہیں ہوئی ہے لاپروائی تو ہوئی ہے کیونکہ عبداللہ محمد کی بھی وہاں موجود تھی ہاں تھے پھر کیا ہو گیا یہ ہو گیا کہ مرچن نیوی کی ڈاکٹرز نے اگر یہ کنفرم بھی کر دیا تھا کہ ان کی موت گردن توڑ بخار سے ہوئی ہے تو آپ کا خیال ہے ان دونوں کے لیے یہ بات تسلیم اکش ہو گئی بھئی ایک دن مغریف وقت اٹیک ہوا دوسرے دن صبح دس بجے وہ ختم ہو گئی اور کیا خبر چاہیئے کسی الٹی باتیں کر رہی ہیں آپ الٹی باتیں تو آپ کر رہی ہیں دیکھئے ناظر محمود بھائی کا انتقال جب ہوا ہے عبداللہ محمد کی بھی وہاں موجود تھی آخر اس سے کوئی تو انہیں نے کہا ہوگا بڑا تکلیب سے ذکر ہے کیا سنا ہوگا اور کیا کہا ہوگا بہرحال جو کچھ کہا سنا ہوگا بہرحال جو کچھ کہا ہمیں رہ گئی میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خرشت کو ہو کیا گیا ہے آجا سنیئے بلتیس کے چیلو میں کتنے دن باقی ہیں دن کتنے باقی ہیں کلے باتیں ہم اچھا اب میں کوڑ چلتا ہوں کراچی کا ٹریفک بھی عذاب ہے چیت کوڑ پہنچتا پہنچتے نہ جانے کتنی دیر ہو جائے آپ کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے امم مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا کیوں بھائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے میں نے ماں کی صورت میں آپ کی کی مقربان صورت دیکھی آپ نے بہت دیا ہے ماں بیٹھ جا بیٹھے جوتیاں سرپزاں ماد لو جوسیاں دیکھو ذرا پاؤں پکڑ لیاں اور اختر کو دیکھو کیسے گردہ نکڑائے سے کھلاوا ہے اس مردویں نے تو ایسا خواہر کیا ہے مجھے تونے باغ وغیچے کا بھی ذکر سنا کچھ نہیں نا یہ چھوٹا موٹا زیور ہے جہاں آرہ کا اور یہ شما کی صندوقچی ہے بڑی دلن لاپروائی کر رہے ہیں اس لئے تمہارے ہاتھ میں دے رہی ہوں بہتر بیٹھا لو سنبھالو گیارہ بارہ آزاد ہے میرا ہاتھ مار گئی نا ارے بڑیہ تجھے خدا سمجھے گا بینک میں کچھ نقد روپیا ہے قمر کی شادی کے لئے اللہ انہیں نیک ہدایت دے وقت آئے تو خرچ کر لے نا لو بیٹھا یہ بینک کے کام ساتھ ہے بس اب تم دونوں مجھے حج کروا دوں اپنا فرض جس قدر میرے بس میں تھا میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی قصر رہ گئی ہو تو مار سمجھ کر بھول جانا ایسی مکاری آتی ہے لا توبہ ہے توبہ ہے مولا اپتر بیٹھا جی اممم یہ پانچ ہزار روپیا کا چیک میں تمہارے سپورٹ کر رہے ہوں یہ خیرو کا اور حرموزی کا حق ہے میرے کو کچھ نہ ہی دیو نا اری زر آنے تو دے شبو میرے پاس دیکھ میں تجھے کیا کہ دیتی ہوں تو دیکھتی تو رہن اممم خیرو بابا کے لیے جو کچھ مجھ سے ممکن ہوگا وہ بھی ہوگا انشاءاللہ ہے بیوی ہماری بیگم پین چار مہینے کا کہہ کے کراچی گئیں تھی مگر ایسا گئیں کہ لوٹ کے آنا نصیب نہ ہوا یہ تو سارے دیواریں ضرورت پڑ گئی ہیں خیرو بابا میں نے قلے کے لیے ٹھے گزار سے کہہ دیا ہے وہ کل صبح سے آ کر قلے شروع کر دے گا ممارک صاحب ہم کن آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارا آقا جھٹا ہوا یہاں واپس آئے گا خیرو بابا انسان سب کچھ دیکھتا ہے اور سفر کرتا ہے بہرحال اختر حسن تو بہت خوش نصیب اور بوہ جیسے خیر قوم الازم ہم سے ہم سے نہیں دیکھا جائے گا ملک صاحب سے نہیں دیکھا جائے گا سب کچھ کر دیکھا بھرکی رونا پھر واپس آگا پھر واپس آگا بھرانا چاہاں تو پہنچ جلد آئے گا آپ کے بومے کی شکل بیوی ہاتھ پون جواب دے گئے ہیں سوچئے نا یہ اتنی بڑی حویلی اور ہم دو جنیا کے لئے مرمر گئے ہیں آئے شیما بیٹھیا کے پر کیا بیٹھی ہوگی بھرانا اب تو وقت آیا آپ کے اور ہمارے امسان کا اس گھر کو آباد رکھنا ہے بھگوان چاہے گا تو ایک سے ایک کیس ہوں گے اللہ آپ کی زبان مزارک کرے اے بیوی کل آپ آئے گا ہاں ہاں میں تو صورے سے آکے بیٹھوں گی اس گھر کو عدل بدل کرنا ہے ورنہ اکتر بھائیہ کا دل اور برا ہوگا اکتر میں کب تک آئیں گے پون پر تو یہی کہا تھا کہ چالیس ماں ہو جائے گا اور وہ آ جائیں گے چالیس ماں تو کل ہو گیا ہے اب بہجل آ جائیں گے اگر بیٹے تمہاری اجازت ہوگی تو بچی کو پڑھانے کیلئے ایک استانی مقرر کر دوں گی اما میں تو لڑکیوں کی انگریزی کی تعلیم کے پہلے ہی خلاف ہوں سوائے آزادی اور فیشن کی لڑکیاں اور کیا سکھ سکتی ہیں بھئی اما دیکھئے سچی بات تو یہ ہے برا ماننے والی بات نہیں ہے بھئی جنہیں اپنی بیٹیوں سے نوکریاں کرانی ہو وہ پڑھا ہے میں تو بلکہ آپ تو یہ کہتی ہوں اب آپ شما کو بھی کالیس سے اٹھا لیجے دیکھیں پڑھ سے پڑھ سے بچی کا رنگ کیسا پیلا ہو گیا ہے نہیں خیش شما کا تو یہ آخری سال ہے اس سو پڑھائے چھڑوانا بلکل ہماقت ہوگی بہت ہے رب تم بھی کچھ بدلو نہ بیٹا زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تم ابھی تک مہیں ہو بھئی دو چار حرف اگر انگریزی کے سیٹھ لگی تو اس میں کیا حرج ہے آج کل تو ہر طبقے کا آدمی علم کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے بچی کو پڑھنے کا شوق ہے تو کوئی بیجا شوق تو نہیں ہے مو توڑ دوں گی کمینی کا چلیئے انگریزی پڑھنے نانا میاں کی صورت دیکھیئے ہاں تو کیا ہے سرا پڑھ لوں گی تو اوفو اور تو جیسے سارے علم تحصیل چکیئے کہ انگریزی کی قصر رہ گئی ہے ارے نہ سینے کا سلیقہ نہ پیرونے کا ڈنگ چلیئے انگریزی پڑھیں گی کون سے میرے پڑھانے کو تم نے استاد رکھے تھے جو تانہ دے رہی ہو سینہ پڑھونا تمہیں خود نہیں آتا دادی اممہ نے قرآن اور رضو پڑھنی سکھا دیئے اور سیتھی پڑھوزی بھی تم سے اچھا ہوں ارے استاد رکھتے نہ رکھتے تمہارے باوہ رکھتے انہی کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں نیچری ہمارے ابتہ یہ کہتے ہیں لڑکیوں کو قرآن شریف بھی نہیں پڑھانا چاہیے بس روزہ نماز اور ایک آسی پارہ پڑھا دینا چاہیے بیسیوں بیویوں کو میں آپ کو دکھا دوں جو ایک آسی پارہ پڑھے میں میاں کے کام کوئی فکر ہی نہیں کرتی لے بھائیا کام کرنے کو تو اپنا دل نہیں پران شریف کھولا اور بیٹھ گئی پڑھنے کے لیے اب بیچارہ میاں کچھ بولے تو گناہگار پکڑا گیا اے جہارہ میں کہتی ہے یہ انگریزی پڑھنے کے لیے لہہور جانے کی کیا ضرورت ہے میں یہاں تمہارے لئے افتانی رکھ دیتی ہوں اما آپ بھی بے بچہ دخل دیتی جب بھائی نے کامر کو میرے پاس نہیں چھوڑا تو جہارہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امام دی یہ یہاں کیوں آیا ہے اٹھو کامر اٹھو چلے بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ موشتری بھائی اتی خاموش اے ناچو ناچو نا رکھ کہے گئی ہم کوئی بھود بات ہیں چھوٹی گواہی کا بددر لینے بھی نہیں آئی اتا دکھانے آئے کہ ابھی ہم جندہ ہیں جندہ گلی مک گئی میں نے کوئی جھوٹی سچی گواہی نہیں دی مگر اب تم جیسے لوگوں کا یہاں نہ پسند نہیں کرتی تو اس بازار میں بھی لوگوں کا شجرہ دیکھ کر بٹھایا جاتا ہے بھلا بتائیے تو نواب صاحب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے مہمان جمع ہیں میرے یہاں ماشاءاللہ اونچے لوگ ہی آتے ہیں کہوں تونچے اس وقت میں بڑی شرمندہ ہو رہا ہے بھائی چھمو بھائی جی کبھی یہ توتے جیسی آنکھیں ہمیں مت دکھانا ارے بھائی جی ایسی کیا پتہ بے گناہ ثابت ہوئے ہوں گے تو یہاں تک پہنچے ہیں نا آنے دیجئے آئیے آئیے بھائی صاحب آئیے 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 ہمارا اور تمہارا تو بڑا پرانا یارانا ہے مرزا جی آپ کیوں بیچ میں تپک پڑے کوئی پوچھے نہ پوچھے بول پڑتے ہیں غلام قادر میرے یہاں دس سال ملازمت کر چکا ہے مجھ سے زیادہ سمجھنے والے آپ کہاں سے پیدا ہو گئے نوار صاحب مرزا جی محفل کا ایسا ہی گلدان ہے جس کا پانی سڑا ہو آپ تو نہاک ہمارا اتنا خیال کر رہی ہیں ہم بھی یہاں کوئی آپ کی خاندانی شرافت پوچھنے کے لئے تو نہیں آئے بھئی گانا ہم بھی سن رہے ہیں یہ بھی سن لیں گے ہی بات بڑھانے سے فائقہ دی کیا کیا کر رہے ہو یار خمر جہاں آئے ہو وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہے گا میاں یہ تو بازار کے روغن ہیں ویسے چمو بیگم آپ کو شکایت کیا ہے ان سے آپ نے کیا نام بتلایا تھا ان کا غلام قادر ہم تو وہ ہیں جس کے بینے یہاں کبھی سام نہ ہوتی تھی اور آج آئے ہیں تو جیسے چمو بائی کو موت آ دی گلی موت گل تو دشمنی تو میری بھی نہیں ہے اس سے مگر یہ بے ڈھب آدمی دس سال میرے یہاں ستار بجاتا رہا ارے واہ زرہ تیز بجاز ہے زرہ تیز کہتے ہیں زرہ تیز کہتے ہیں آگ ہیں آگ بالبچے دار آدمی بات پیچھے چھری پہلے نکال لیتے ہیں سب جانتے ہیں کہ پانوالے کو مارا اسی کے بہن ہوئی نہیں ہے مگر یہ دھر اسی لیے گئے کہ دو منٹ پہلے چاکو دکھا چکے تھے پولیس میرے یہاں پوچھنے آئی تو میں نے بھی جل کر کہہ دیا کہ مجھے کیا پتا کس نے مارا ہے چاکو چھری تو غلام قادر ہی دکھاتا رہتا ہے بس اتنا قصور ہے میرا نواد صاحب میں سے کمال کرتے ہو یار ستار تو مزراب سے بجائے جاتا ہے تم چھری سراغ نکالتے ہو استاد آؤ بیٹھو ہاں آئیے آئیے آؤ بیٹھو سنوائے دیجئے مشتری بھائی اب اچھی سی غلام سنوائیے چھمو بیگم ہمارے یہاں آنے کا حق تو ادا کر دیجئے یار قمر تم بھی باتوں کے بادشاہ ہوں موسیقی موسیقی لووے چاوال بھی آگئے بہت بہت شکریہ منصور ان لوگی باتوں کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ عبداللہ صاحب کی بیٹے کا خطایا ہے کیا کوئی سارا کارنامہ یار نشابہ اچھا اب آجان کا کچھ انویشمنٹ تھا عبداللہ صاحب کے کاروبار میں آئی سی اچھا تو نوشابہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چل گئی ہیں ہماری شپنگ کمپنی کا آفیس ہے یبوٹی میں تو کارکو شپس آتے جاتے رہتے ہیں میں تو منصور سے بھی کیا رہا ہوں کہ ایک مہینے کے لیے میرے ساتھ چلے چلے جانا تو موجہ چاہیتا آپ کے ساتھ آپ منصور کو لے کے جا رہی ہیں ہمیشہ تریجدی ہوتی ہے بلکہ ہوتی رہے گی اس لیے کہ نیکس ٹائم میں نوشابہ کو اپنے ساتھ لے آنا ہوں پتا ہے تمہیں آپ بھی صحیح جا رہے ہیں بالکل لبوتی میں کوئی پاکل کھانے نہیں ہیں جب تک نوشابہ کو میں نہیں کہوں گا نہ منصور جا سکتا نہ کوئی اور یہ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں لبوتی کہیں نہیں کھلے کہیں نہیں مانگو پیر مانگو پیر کا ذکر ہو رہا تھا بڑے اچھی جگہ ہے ہاں منصور تم بہت زدی ہے کھالے جان یہ تو سب مزاق ہو رہتا مزاق نہیں ہے بیٹے مجھے معلوم ہے لیکن حالات اب بہت بدل گئے ہیں مجھے منصور کا مستقبل کے بارے میں چند اہم فیصلے کرنا ہے پہلے تمہیں اس کو باہر بھیجنے کے بارے میں سوچتی بھی تھی لیکن اب نہیں سوچتی